سینیٹر انوار الحقاقر نکجان وزر آزم ہوں گے صدر مملکت نے سمری پر دستخط کر دیئے نکجان وزر آزم کی حلق برداری کی تقریب کل ہوگی انوار الحقاقر کو وزر آزم کا پروٹوکول دے دیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپوڈشنل لیڈر راجر آیاز نے کہا وزر آزم اور میں نے تین تین نام دیئے شہباز شریف نے میرے دیئے گئے نام پر اتفاق کیا ملاقات میں اتفاق ہوا کہ وزر آزم چھوٹے صوبے سے ہو وزر آزم آفیس جاری بیان میں کہا گیا کہ وزر آزم شہباز شریف نے مشاورتی عمل میں تعاون پر اپوڈشنل لیڈر کا شکریہ ادا کیا سوالہ ماہ بطور قائد حجب اختلاف راجر آزم کی کارکرگی پر بھی شکریہ ادا کیا انوار الحقاقر اپنی نام زدگی پر وزر آزم شہباز شریف اور راجر آزم کے شکر گزار احسن طریقے سے ذمہ داریاں نبھانے کا آزم کہا کہ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا انوار الحقاقر نے دوہزار آٹھ میں قافلک کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا دوہزار پندرہ میں سناولہ زہری کی حکومت آئی تو اترجمان بلوچستان حکومت بنے دوہزار اٹھارہ میں آزاد حیثیت میں سینیٹر منتخب ہوئے بعد میں بی اے پی میں شامل ہو گئے وزیراعظم ہاؤس خالی کر دیا وزیراعظم شہباز شریف پی ایم ہاؤس سے اپنا ذاتی سامان لے گئے انہوں نے جانے سے پہلے وزیراعظم ہاؤس کی عملے سے الودائی ملاقات بھی کی ذرائع کے مطابق شہباز شریف کو آج وزیراعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا جرمن سینیٹ صادق سنجرانی کے انوار الحقاقر سے ملاقات نگران وزیراعظم بننے پر مبارک بات کہا بلوچستان سے نگران وزیراعظم کی نام زدگی خوش شاہند ہے مولانا فضل الرحمان کا انوار الحقاقر سے چالپانی کے رابطہ کہا کہ امید ہے کہ انوار الحقاقر صاف شفاف اور بروقت انتخابات کے انقاط کو یقینی بنائیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے شفاف کا بینہ اور غیر جانب دار الیکشن نگران سیٹ اپ کے لیے بڑا امتحان قرار دے دیا ہمیں علم نہیں تھا کہ انوار الحقاقر کا نام آئے گا بہتر ہوتا کہ ہم کسی اور شخص کا انتخاب کرتے خرشید شاہ کہتے ہیں کہ جہاں سے بھی نام آیا ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے سابق وفاقی وسیر شازیہ مری نے کہا کہ نگران وزیراعظم کے نام پر پیپلز پارٹی کے تحفظات کی خبر غلط ہے ہم نے شہباز شریف کو نام تجویز کرنے کا اختیار دیا تھا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ سیاستدان کو نگران وزیراعظم بنانا جمہوری عمل کی تقویت کا باعث بنے کا دیکھنا ہوگا کہ نگران سیٹ اپ جانبدار ہوگا یا غیر جانبدار انوار الحقاقر پی ڈی ایم کی پالیسی پر چلتے ہیں کسی اور کی پی ٹی آئے کے رہنما شاہ ویمود قریشی کی جی این این کے پروگرام فیس ٹو فیس میں گفتگو کہتے ہیں کہ انوار الحقاقر کی نامزدگی سے پی ڈی ایم کی بڑی پاتھیوں کی خواہش پوری نہیں ہوئی تخرری سے پی ڈی ایم کی ارمانوں پر روز پڑ گئی انوار الحقاقر پر شفاف انتخابات کی زمداری ہے توقع ہے کہ آئے ان کی پاسداری کریں گے بلوچستان اسمبلی تحلیل کر دی گئی صوبائی کابی نابی صبح دوش گورنر بلوچستان نے وزریالہ عبدالخدوس بزنجو کی اسمبلی پر دستخط کر دیے چیف سیکیٹری نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا نگران وزریالہ کی تخرری تک عبدالخدوس بزنجو کام کرتے رہیں گے وزریالہ اور اپوزیشن لیڈر نگران وزریالہ کا نام فائنل کریں گے نگران وزریالہ سنت کے لیے وزریالہ مراد علی شاہ اور اپوزیشن لیڈر آج سر جوڑیں گے پہلی ملاقات میں کوئی بھی نام تجویز نہ کیا گیا چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی کراچی میں موجود مراد علی شاہ نگران وزریالہ کے معالبے پر بلاول بھٹو سے مشابرت کریں گے پاکستان کے چھہتر میں یوم آزادی پر نام ورقامی شخصیات کے پیغامات ادکار حمایوں سعید اور ادنان صدیقی نے کہا کہ پاکستان سے ہم ہیں یہ ملک سب کا ہے اس دنیا میں ہماری پہچان ہے رمضان چیپا نے کہا کہ پاکستان ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا سمر ہے مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ آزاد بطن اللہ تعالی کی بڑی نعمت ہے اور آپ آزادی کا جشن کیسے منائیں گے بچہ پارٹی نے کیا کیا تیاری کر رکھی ہے گھر اور گاڑی کو کیسے سچایا تب جلالی پرچم کے ساتھ تصویریں بنائیں ملی نغمے کی مختصر ویڈیوز بنائیں اور ہمیں بھیج دیں ہم آپ کی تیاری پوری دنیا کو دکھائیں گے ہمارا واتس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر